اسلام علیکم جی کیا حال ہیں آپ کے امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح مہا حسن ایک نئی ویڈیو ایک نئے ٹاپک کے ساتھ دھیر ساری دعائیں لے کے حاضر ہیں علاوہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں اور ہر ایک مشکل اور آفاظ سے محفوظ رکھے جناب سب سے پہلے تو جنہوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا کمرس کر کے بھی بتائیے گا اور جناب جنہوں نے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچائیں آج تھوڑی سی طریعت حراب ہے زکاہ میں نزلا اور گلا بھی حراب ہے تو آواز میں کوئی کمی پیشی یا کوئی خراب ہو یا اچھی نہ لگے آپ کو تو اس کے لیے پہلے ہی معذرت اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے آباد رکھے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہے اور جناب آج کی میری ویڈیو جو ہے نا وہ بہت ہی ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک پہ ہے اور بہت ہی ہر چار ہر دس لوگوں میں سے اس طرح کے تین چار لوگ لازمی آپ کو ٹکریں گے لوگ جو ہوتے ہیں نا سارے لوگ بھی ایسے نہیں ہوتے میں پہلے آپ کو کہہ رہی ہوں کہ سارے لوگ ایسے نہیں ہوتے لیکن معاشرے کا یہ کڑوا سچ ہے کہ اس معاشرے میں ایسے پھر بھی سارے نا ہونے کے باوجود بھی نہ پھر بھی کافی لوگ ایسے ہیں جو لڑکے والے ہیں جو بیٹیوں سے ٹرک بھر بھر کے جہیز کا مطالبہ کرتے ہیں اور جناب ان سے گاڑی اور جناب یہ گھر تک کا مطالبہ کیا جاتا ہے چاہے یہ دیکھا ہے بھی نہیں جاتا کہ بیٹی والے اتنی سکت رکھتے بھی ہیں کہ نہیں یہ بہت اور دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ میں اس طرح نا ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہو رہا ہے تو میں نے کہا ہے میں اس ٹاپک پہ بھی ایک ویڈیو بنا ہوں لوگ اب کئی ہے لوگ جو ہیں نا بیٹیاں ماں باپ والدین والد ہوتا ہے یا والدہ مجبور ہوتے ہیں اتنا نہیں ان کے پاس ہوتا پھر بھی وہ دس دس لاکھ کا جہیز دیتے ہیں پانچ لاکھ کا کھانا براتیوں کو کھلایا جاتا ہے گھڑی دامات کو پہنائی جاتی ہے اچھی اور بڑی برینڈڈ انگوٹھی بہنائی جاتی ہے دامات کو گولڈ کی مکلاوے کے دن کا کھانا بھی بھیجا جاتا ہے جناب مکلاوے کے دن کا کھانا ولیمے کا ناشتہ مکلاوے کا دن کا کھانا بھی کافی مکلاوے میں بھی اتنے لوگ لے کے آتے ہیں اس کا کھانا بھی پھر ولیمے کے دن کا ناشتہ بھی لڑکی والے دیتے ہیں پھر بیٹی کو رخصت کیا تو سب سے سب سسرالیوں کے کپڑے بھی لگائے جاتے ہیں جناب برات کو جاتے ہوئے بھی ساتھ میں کھانا بھیجا جاتا ہے جسے کہتے ہیں ڈولے کے ساتھ دیگیں بھیجتے ہیں ایک چاولوں کی دیگ اور ایک سالن کی دیگ یہ بھی بھیجا جاتا ہے اور یہ سب تب سے شروع ہو جاتا ہے یعنی لڑکی والوں کا خرچہ بچاروں کی ٹنٹوں ہونی تب سے شروع ہو جاتی ہے جب منگنی کرتی جاتی ہے جب لڑکی کی منگنی ہو جاتی ہے لڑکی کی منگنی جب ہوتی ہے منگنی کے بعد نند آ رہی ہے اپنی دیورانی اور جٹھانیوں کو ساتھ لے کے کبھی چچے ساس آ رہی ہے کبھی مومانی ساس آ رہی ہے ٹولیاں بنا کے آتی ہیں اور بیٹی کی ماں بچاری لڑکی کی جو ماں ہوتی ہے وہ چیرے پر مسنوعی مسکراہت سجائے بچاری مجبور ہوتی ہے مسنوعی مسکراہت سجائے سب کو اعلیٰ سے اعلیٰ کھانا پیش کرتی ہے بڑی مہمان نوازی کرتی ہے اور سب کو اچھے طریقے سے ویلکم کرتی ہے باپ کا ایک ایک بال کرزے میں ڈوب جاتا ہے بچی کو جہیز دیتے اس کا یہ سارے کھانے کھلاتے لڑکے والوں کو جہیز سارے خرچے پورے کرتے ہوئے باپ کا جو ہے نا بال بال کرزے میں ڈوب جاتا ہے ایسے میں بیس لوگ کھڑے ہو گھیرے میں لے کر کہتی ہیں یعنی جب والد پر کرزہ چڑ جاتا ہے نا تو بیس لوگ جنہوں نے ظاہر ہے بیس لوگ گھیرے میں لے کے کہتے ہیں جی کتنے بندے برات میں ساتھ لے کر آئیں سو یا دو سو بندہ تو ہمارے اپنے ہی رشتے دار ہوں گے کہ اتنا بچارہ مجبور باپ ہو جاتا ہے باپ سے ہی پوچھا جاتا ہے حالانا کہ نظر بھی آ رہا ہوتا ہے کہ بچارہ کتنی مشکل سے وہ گزر رہا ہے اتنے جوگہ ہے بھی کہ نہیں پھر اس سے پوچھا جائے گا کہ برات کے ساتھ کتنے لائیں دو سو لائیں سو لائیں اپنے رشتے دار ہیں جی اور باپ سب گھر آتا ہے باپ جب گھر آتا ہے اتنا پریشان ہوتا ہے شام کو تو بیٹی سر دباتے دمانے بیٹھ جاتی ہے کہ اس باپ کا بال بال میری وجہ سے کرزے میں ڈوب گیا ہے بیٹی بچاری خود کو مجرم تصور کرنے لگ جاتی ہے کہ میری وجہ سے میرے باپ نے اتنا کرزہ اٹھا لیا کہ میرے سسرال مالوں کو بھرنے کے لیے بھرنے کے لیے جو ہے نا اتنا کرزے میرا باپ بچارہ کرزے میں ڈوب گیا ہے اور پھر اتنا کہیں پھر اتنا کچھ دینے کے باوجود بھی سسرال والوں اکثر دیکھیں سسرال والوں کے موں ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہے ہیں پھر کہتے ہیں نا کھلا ہے ہو جائے سسرال اللہ لیا کہ اتنا مجبور ہو کے بچارے ماں باپ پتنی کہاں کہاں سے بچارہ باپ کٹھا کرتا ہے بیٹی کے اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کہ میری بیٹی کا سسرال جو ہے نا میری بیٹی کی عزت رہے میری بیٹی کا سر نیچا نہ ہو کہ ہرے تو کیا کیا لے کے آئی یا جی میں یہ نہیں لائی وہ نہیں لائی ایسا نہیں کیا ایسا نہیں کیا جو جو ڈیمانڈ ہوتی ہے سسرال والوں کی اپنی بیٹی کی خاطر باپ ماں باپ پوری کرتے ہیں اس کے باوجود بھی موہ ٹیڑے کے ٹیڑے ہی رہتے ہیں اینجنی ہویا تھے اینجنی ہویا تھے کھانا سے ہی نہیں سانو پانی نہیں ملیا سانو فلانا ڈشنی ملی اس طرح کے بہت زیادہ دیکھے گئے ہوتے ہیں ان فیملیوں میں سسرالیوں کے نقرے ایسے نقرے کے ایک اتنا جہیز بھی دیا بچارے لڑکی والے نے جہیز بھی دیا بیٹی بھی دے دی نوچ نوچ کے سر کے جو بال ہوتے ہیں نا جو نوچ نوچ کے آخری بال بھی لے جاتے ہیں یہ لڑکی والوں کے باپ کا کہ ٹنڈ کر جاتے ہیں اس کے باوجود بھی جو ہے نا ٹانگ اوپر ہی رکھتے ہیں نقرہ ان کا نیچے ہی نہیں آتا تو ایسے لوگوں سے خدارہ درخواست ہے ایسے لوگوں سے خدارہ ان رسموں کو ختم کرتے ہو تاکہ ہر باپ اپنی بیٹی کو عزت کے ساتھ رخصت کر سکے باپ بیٹیاں جو ہے نا گھر بیٹھی بڑی نہ ہو جہیز کے لالچ میں جہیز کے سوچ میں جہیز کے لالچ میں گھر بیٹھی بیٹیاں بڑی نہ ہو خدارہ خدارہ یہ رسم کو ختم ہونا چاہیے جہیز ایک لانت قرار تو دے دیا جہیز کو لیکن لینے والے پھر بھی وہوں بھر بھر کے دے مانگتے ہیں اور ان کو شرم ذرا سی بھی نہیں ہوتی اگر کوئی احساس دلائے نا تو فورت سے کہیں گے لڑکی والوں نے اپنی بیٹی کو ہی دینا ہے کون سا ہمیں دینا ہے تو یہ سب غلط ہے پلیز خدارہ اس جہیز کی لانت کو ختم کیا جائے اور لڑکی والوں کے اوپر تو جناب بلٹن تو بلکل نہیں ڈالنا چاہیے ہمارے نبی پاک کی سنت کے مطابق اگر ہم چلیں نا تو لڑکی والوں کا جو کھانا بھی جائز نہیں ہوتا کھانا جو براتیوں کا یہ بھر بھر کے لے کے آتے ہیں براتی اور اتنا تنا کھانا لڑکی والے بناتے ہیں تو وہ بھی جائز نہیں ہے خدارہ ان رسموں کو ختم کیجئے تاکہ غریب کو اپنی بیٹی کی شادی کرنے میں لگی جاتے جاتے پھر کہوں گی کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سا حیال رکھئے گا اور مہا حسن کو اب اجازت دیجئے اللہ حافظ ٹیک کیئر اور بائی بائی